چونکہ ہم ایک ماتر دل ہیں جو کھولے عام بیروت کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھڑو آپ انٹی بیک وٹ انٹی ڈھلیت ہو اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں آپ کے منسا وچا کرمنا میں یہ چیزیں ہیں سر بچپن سے ایک کہانی پڑھی ہے ہم سب نے پڑھی ہوگی سر اکثر کہانی میں ہوتا تھا ایک گریب برامن تھا سر کبھی سنائے کہ ایک گریب ڈھلیت تھا نام کی کوئی کہانی ہو ایک گریب کمار تھا ایک گریب ملاہ تھا ایک گریب تھاکور تھا ایک گریب یادب تھا ایک گریب قرمی تھا کیونکہ اس کے لیے کہانی نہیں بن سکتی سر وہ حقیقت ہے فکشنل چیزوں پر کہانیاں بنا کرتی ہے اور ہم سے امید کی جاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے مدھے راتری کی روبری پر مہر لگا دیں مدھنائٹ روبری ہاسٹو بھی اسٹینٹ اس لیے نہیں کریں گے بابجود بھرانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے بارے میں سر ایک لیونیڈ کوہن کا گانا ہے everybody knew that the boat was leaking everybody knew that the captain lied اب سر یہ leaking boat lies of the captain اور آپ چاہتے ہیں ہم cheerleader بن جائے ہم گانے گانے لگے اس orchestra اور اس chorus میں شامل ہو جائے نہیں سر ہم بابا صاحب کے مرید لوگ ہیں ہمیں سمبیدھان صبح کی بیٹھکوں سے ہم نے پریر نہ لی ہے کہ سمبیدھان صبح کی بیٹھک کی آتما تھی کہ ایک ایک آرٹیکل پر بات ہوا کرتی تھی میں میرا مجھ کو والی چوبان نہیں تھی کہ صاحب تیرے صبح کیجئے صاحب تیرے شام کیجئے ایسے سمبیدھانی کے روایتیں نہیں چلتی ہیں ایسے ملک نہیں چلا کرتا ہے چلا کرتا ہوگا کوئی اور ملک پرجاتانترک بیوستہ میں راستانتر میں پرجاتانترک بیوستہ آئیں جب جب کسی بیکتی کے اردگرد تانہ بانہ بنو گے بیوستہ اللہ علوان ہوگی نیتی اور نیت دونوں زبین پہ اندھے مو کھڑے ملیں گے سر کئی بار کمال کی بات ہے تین اپریل سے میں آیا ہوں یہاں کئی دفعہ جاتی پہ چرچہ ہوئی سر ہمارے اپنے ایک ساتھی کہہ گئے کہ غریبی کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے میں نے اسی صدر میں کہا ہے سر کہ یہ شاعرانہ لگتا ہے کافیات مک لگتا ہے سبنے میں اچھا لگتا ہے سر سچ تو یہ ہے کہ جاتیوں میں غریبی ہے ایک سیمپل سروے کر لیجئے کہیں سو لوگوں کا نبیہ لوگ ملیں گے او بی سی ایس سی ایس ٹی نبیہ سے زیادہ اور تب مسلمان تب جا کر کے آپ کہہو گے کہ غریبی کی کوئی جاتی نہیں ہوتی سر یہ ہندی فلموں کے ڈائلاغ پر نہیں بات ہونی چاہیے یہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں تالیاں بستی ہیں سر آر اکشن کے بارے میں نجا نے کتنی دفعہ بات ہوئی ہے تمام لوگ جانتے ہیں رامبلاس جی جانتے ہیں ہمارے منطری مہد ہے آر اکشن سر آمدنی بڑھاؤ یوجنا نہیں ہے ارے پڑھئے نا سمبیدان سبح کی بیٹھکوں کو چرچہ سنیے نا بابا صاحب کیا کہتے ہیں باربوریزم نام کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسی بیوستہ ہیں ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے سر یہ انکم جنریشن پروگرام نہیں ہے یہ منرے گا کی طرح پاورٹی الیویشن پروگرام نہیں ہے ہم نے آر اکشن کو منرے گا کسے نہیں ملا دیا ایسا نہیں ہوتا آر اکشن پرتی ندھویتوں کا معاملہ ہے اور جن کو گریز ہے آر اکشن سے ابھی بھی پرتی ندھویت دیکھ لیجئے پروپسر رامگوپال جی بتا گئے سر کیابینٹ سے شروع کیجئے اور سنسد کے آخری پائیدان تک آئیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جاتی بیوستہ کا اثر سر کتنا ہے اور تب بات ہوتی ہے کہ جاتی اب ہم کو تو ایک شئی بہت والیوم نائن ہے سر کانسٹنڈ اسمبلی ڈیبیٹ کا میں آگرہ کروں گا وہ سبابتی مہد ہے ہمارے بھاجپا کے لوگ بپکش کے لوگ سب پڑھیں سر ایک بار جاننا چاہیے سر کیسے قد کے لوگ تھے اور کیا سوچتے تھے اور کیسے سوچتے تھے اس طرح کی سوچ نہیں تھی اچانک میں ایک واتس اپ فارورڈ آیا میں تو ان کا اسٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیو آخری میں رکھاتا لگی ابھی پڑھ دیتا ہوں اسٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹس اور ریجنز سر اگر اس کو میں رینیم کروں تو کہوں گا اسٹیٹمنٹ آف سبجیکٹس اور ان ریجنز سر اپننگ لائن پڑھیا ایک پریزنٹ ایکنومی کے لیے سیکشن آف سٹیجنز کہاں سے ہی گیان پایا بھائی کہاں پٹھ رہا ہے اتنا پڑا گیا ہمیں تو نہیں ملا منڈل کمیشن سر جب آیا نہ والیمنس دستہ بیج کے ساتھ آیا جاتیوں کے آنکھ رہے آئے جاتیوں کی سنکھیاں آئی اور تب کہا گیا کہ چکہ سپریم کورٹ کی بار ہے ایک کہ پورٹی نائن پوائن فائی پسنٹ فپٹی کو ایکسیڈ نہیں کرے گا بابجود اس کے کیابادی بابن تھی سکتہ اس میں محدود کر دی گئی سر اگر بیریئر اگر ڈھالا اٹھایا ہے نہ سر تو ڈھالا ایسا مت کرو کہ ایک ٹرین کے گزرنے کے لئے کرو جو ساری ٹرین ہے او بی سیز کی ایسیز کی ایسٹیز کی فائصلہ کیجئے اتحاسی فائصلہ ہوگا سنسب سنکرن دائروں میں سوچنے کے لئے نہیں بنی ہے سنسب دلی آدھار پر میں تو بھاج پاک کے ساتھیوں سے آگرہ کروں گا آپ میں سے کئی لوگ سنٹرل ہال میں ملتے ہو آپ کے اندر پی رہا ہے میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں کیونکہ بیچار کے گچھے کے آدھار پر میں کتاب کا پورا نام نہیں لے رہا ہوں ایک کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے میرے راستیہ دیکھس نے دوہجار پندرہ کے چناؤں میں بیہر کے گاؤں گاؤں میں بتا دیا نام لے ہی نہیں رہا ہوں میں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ جو تھوٹس کسی بنت سے نکل کر کے آ رہے ہیں جس پیر میں ہی دوش ہے اس تھوٹس کے آدھار پر نڑنے لے رہے ہو کون سا دستا بیچ ہے جس نے آپ کو یہ بتا دیا میں تو ہنس کے کہہ رہا تھا کسی سے کہ اگر میں بیسو ویدیالے کی نوکڑی میں نہیں ہوتا معافی کے ساتھ کہتا ہوں سار ایفیڈیوٹ گواہ ہے ایک ہزار سکوائر فیٹ کا مکان نہیں ہے میرے پاس میں بھی ہو جاتا یہ کون سی سوچ کون سی سمجھ پر چیزوں کو لا رہے ہیں ملتا آپ ایک ایک قدم آپ کے بارے میں ایک چیز مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے اور میں تعریف کرتا ہوں پرانی فلموں میں ایک گانا تھا تھہرے ہوئے پانی میں کنکر نہ مار آپ تھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارتے ہو اور دیکھتے ہو ترنگ کیسی پائدہ ہو رہی ہے وارٹر ٹیسٹ کرتے ہو وارٹر ٹیسٹ کر رہے ہو آپ نے کنکر ڈالا یہ دس پرسنٹ کا اور دیکھ رہے ہو کہ ترنگ کیسی پائدہ ہو رہی ہے سر یہ ترنگ لیل جائے گی آج جو لوگ آج جو لوگ چپی سادے ہوئے ہیں چاہے کہیں بیٹھے ہوئے ہوں یہ راستہ تیہ ہو رہا ہے کہ جاتی گت آرکھن کو خاتب کر دیا جائے کیوں نہیں سدن سمویت سور میں میں نے تو ایمنمنٹ لگایا تھا درباگے میرا کئی چیزوں میں رہا تھا اس میں بھی درباگے تھا ہم اور ہماری ساتھی نے لگایا تھا وہ ایمنمنٹ ایکسپ نہیں ہوا آج کئی اخبار سب نے پڑھے ہوں گے سر بیک ورڈنس کو لے کر کے آپ کیسے ڈیفائن کر رہے ہو بیک ورڈنس اتنی سمجھ کا بھاو کیسے ہو سکتا ہے بڑے بیدوان منتری ہیں سر اس منتری منڈل میں شاید ان کی سنی نہیں جاتی ہے یا وہ بول نہیں پاتے ہیں سر سر اچھے وکیل کوئی بھی ہوتے ہیں کونسٹیچوشنل انٹینیبیلیٹی دونوں کی آدھار پر اس کو خارج کیا جائے لیکن یہ پوری کی پوری سرکار واٹس اپ پہ چل رہی ہے سر میں آپ کو ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں سر اگر اتنا در رہے تو نیجی چھتر کو ہاتھ لگانے میں کیوں ڈر لگ رہا نیجی چھتر کونسا نیجی ہوتا ہے سر کوئی نیجی نہیں ہوتا نیجی چھتر سر نیجی چھتر کا مول چلیت رہ کہ آپ اس کو تمام طرح کی رہائے لیکن وہاں چکپی صاحب کے بٹھے ہوئے ہاتھ بڑھائیے ان سے بھی کہیے اور میں پھر سے دہرا رہا ہوں سر آپ جاتیگت جنگنہ کے آنکڑوں پر کیوں کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے ہو کیا کر رہا ہے آپ کو کیا OBC کی آبادی 65 سے 80% ہے کیا SCSC کی آبادی زیادہ ہے اور آبادی کے حساب سے حصے داری کی ہماری مان یہ پھر سے چلی پڑے گی سر ایک آخری ٹپنی میں کرنا چاہ رہا تھا سر برانہ مانا جائے میرے سر بڑی مشکل سے سر آدھنی اپس بھاپتی مہد ہے بڑی مشکل سے یہ حاصل ہوا ہے اپس بھاپتی مہد ہے اپس بھاپتی مہد ہے گوھر فرمایا جائے سر بڑی مشکل سے صبح میں یہ حاصل کیا سر رنگ بھی ملتا جلتا ہے سر سر یہ جھنجھنا کہتے ہیں اسے عام طور پر یہ بجتا ہے سر لیکن اس دور میں یہ جھنجھنا ستہ پرتستان کے پاس ہے ہلتا ہے بجتا نہیں ہے سر ہلتا ہے بھجتا نہیں چونکہ ہم ایک ماتر دل ہیں جو کھولے عام بیرود کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھڑو آپ انٹی بیک وٹ انٹی ڈھلیت ہو اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں آپ کے منسا وچا کرمنہ میں یہ چیزیں ہیں خضوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے چاہے کوئی ہو سر تقاضہ نہیں بدلتے ہم سر جاہند کہنے سے پہلے میں پھر سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ایک شیر تھا سر اے آپ رودے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروہ ہمارا یہ سندھ سے شروع ہوا سر سر اگر واہ واہ کیا ہے سلمانوں کو بھی گلے لگا لو بھائی یہ نہیں ہو سکتا گلے لگا ارے یہ ملک نقصہ کاغج پر نہیں ہے یہ ملک انسانوں سے بنتا ہے یہ ملک انسانوں سے بنتا ہے یہ ملک سمردی کے پاس تاپو نہیں تا کریں گے یہ ملک عوام تا کرے گی دلت مسلم پہ چپی کیوں دلت کرسچن پہ چپی کیوں سر آپ کی چپی ہمیں آپ رہا دیکھ لگتی ہے